الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يخده اللہ فلا مزلل ومن يزللہ فلا هادي لہ واشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ ونشهد علم محمد لعبده ورسوله اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وسلم علیه کما تحب وترضا اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الغدی غدی محمد صلی اللہ علیه و سلم وشر الأمور محدساتها وکل محدسة بدعا وکل بدعة زلالا وکل زلالة في اللہ سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایغنی ستکو ربکم اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعْتِ شَيْءٌ عَذِيمٌ ہر قسم دی حمد و صلی اللہ تمام قسم دی تعریفات تمحیدات تسبیحات اقائی وحدائی کبریائی وڑیائی اللہ ملک العلام ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ دی ساتِ بَبَرْقَات وَاسْتِ خَاسِ جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیرے جنہی ساتھ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبِ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدِ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین میرے اور تساندے دلان دی بہار میرے اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس دے صاحبوں اور ساتھیوں اللہ ذو الجلال والاکرام دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک الملک نے جس عظیم و برتر نے سان جمعت المبارک دے اس مقدس اور عظیم فریض نوعدا کرم دی توفیق عطا فرمائیے دعا خیئے کہ اللہ اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیتنا نواز دے جناب اے محول چر رہے ہیں اور جس دور تو ہسی گزر رہے ہیں میرے برادر ہر بندہ پریشانی دے عالم دے اندر ہے پا میں کوئی امیر ہے پا میں کوئی غریب ہے بڑے چھوٹے عالے عدنے ہر بندہ پریشان نظر آئے گا اور پھر اس تو بعد پچھلے دنہ دے اندر ترکی اور شام دے اندر زلزلہ آیا اور دو دن پہلے ترکی دے اندر پھر زلزلہ آیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہزارہ بلڈگاہ اللہ نے زمین بوس کر دی دیا اندھی وجہ کیے زہر الفساد فی البری والبحری بما قصبت ایدن ناس اے جنہ زمین تے جو کچھ ہو رہے ہیں اے جو عذاب آ رہنے اور جنہ بغران دا سی شکارہ اے ساڑے خطان دی کمائی دا سبب بے ساڑے خطان دی کمائی دی وجہ تو جیسے ساڑے عمال نے بلکل اسے طرح ہی ہو رہے ہیں اور میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام آمنا دلال پیکرِ حسن و جمال صاحبِ شرف و کمال پیغمبرِ بےمثال جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلاة والسلام فرما دینے جامعہ ترمزی سنن ترمزی دے امدر کتاب الفتر اور کتاب الفتر دی یعنی کہ حدیث نمبر بائی سو دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے حضرتِ علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث دے راوی نے میرے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جی دو پندرا چیزہ فرمایا پندرا خسلتہ پندرا برائیاں فرمایا میری امت دے بے چو جان گیاں پندرا برائیاں آ جان گیاں فرمایا پھر اللہ فرمایا میری امت عذاب بے جن گے اللہ میری امت دے لوگانو زمیم دے امدر دنسا دن گے اللہ اعaktیان شکلہ نو تبدیل فرما دن گے اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی گل لائیے کہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام آقا علیہ السلام دی عقید دیمدر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی محبت ملخوز خاطر رکھ دیا چاند شیر کہہ دیا رتبہ بلند سونے بدر منیر دا رتبہ بلند سونے بدر منیر دا سارا قرآن جے اخلاق میرے پیر دا سارا قرآن جے اخلاق میرے پیر دا رج رج سونا نہ لے ظلفان کالیاں وززہ دا چہرہ اٹھے نور دیا لالیاں وززہ دے چہرے اٹھے نور دیا لالیاں آیا تے نہ کوئی ہونا اس دی تصویر دا سارا قرآن جے اخلاق میرے پیر دا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر علی صلات و السلام دنیا تے آکے نبی کو فرنوں میں ٹان دے رہے سونے نبی دی نبوہ دا اعلان فرمان دے رہے مصطفیٰ نوحادی منو مصطفیٰ نوحادی منو گالے اکھیر دا مصطفیٰ نوحادی منو فریضہ اکھیر دا مصطفیٰ نوحادی منو فرد ہے اکھیر دا سارا قرآن جے اخلاق میرے پیر دا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیانے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اِذَا قَانَ الْمَغْنَمُ دُوَالَلَ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے فرمایا میرے صحابہ پہلی نشانی اے وے فرمایا کہ مالِ غنیمت نو اپنا مال سمجھے آ جائے گا مالِ غنیمت دا کے رامالے مسلمانہ اور کافراد درمیان لڑائی ہوئے مدبیر ہوئے اور اللہ تعالیٰ مسلمانہ نو فتح تا فرما دے وہ جڑا ساز و سمان چھڑ جا اور نو مالِ غنیمت آکے آ جاندہ فرمایا مالِ غنیمت نو اپنا مال سمجھے آ جائے گا فرمایا جو مالِ غنیمت نو اپنا مال سمجھے آ جائے گا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا فر اللہ میری امت دے لوگا نو زمین دے اندر دنسا دیں گے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا فر اللہ میری امت دے لوگا دیا شکلانو بندر تے خنزیر دیا شکلان دے اندر تبدیل فرما دیں گے اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ السلام فرما دینے دوسری نشانی دوسری علامر فرمایا والآمانت مغنمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمانت جیڑی ہے اور نو خنیمت سمجھے آ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ آمانت زائی ہو جائے گی کسے کو لے امانت رکھی جائے گی نہ بھی آرہ میری چیزیں تے انہوں رکھ لے فرمایا واپس نہیں ملے گی امانت زائی ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ اگر کوئی پول کے کسے نو کوئی چیز دے دے پیسے دے دے یا کوئی اور چیز رکھ دے کہ یا تے تو لے لانگا تے فرمایا ان دی امانت انہوں واپس نہیں کیتی جائے گی اور تیسے نمبر دے جگہ دے پیر ربدِ خبیب علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام فرما دینے وََسْزَقَادُ مَغْرَمَلْ فرمایا جلی زکاة انتوان سمجھے آجائے گا چٹی سمجھی جائے گی ٹیکس سمجھے آ جائے گا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدہو زکاة نتوان سمجھے آجائے گا چٹی اور ٹیکس سمجھے آجائے گا جدہو لوززکاة ادا نہیں کرن گے اللہ اکبر کبیرہ وہ دو سرسلے آنگے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ لوگا نو زمین دے ہم درد انسان دیں گے جو لوگ سکان دے انکار کر دیں گے اللہ لوگا دیں شکلہ نو تبدیل کر دیں گے آج نہیں کچھ لوگ سرزکاة تو بچن واسدے فارم دے اوپر اہل تشیر لکھ دے لے سرزکاة تو بچن واسدے تاکہ میرے مال لو سکاة نہ لگے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نا وفات تو باگ کچھ لوگا نے سکاة دیں تو انکار کی تا حضرت ابو بکر ستیر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا فرمایا کہ میں سکاة لماں گا جب تک لوگ سکاة نہیں نہ دیں گے فرمایا میں ان انال جیخاد کرا گا تو فرمایا جہاں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوال دے اندر رسی دے اندر رہے لے رسی فرمایا اگر انہوں نے رسی بھی نہ دی دے فرمایا ابو بکر صدیق انہوں نے رلوی جیخاد کرے اور امان اززایہ انہوں نے فصلہ سی چکنے آ کنے کو جڑے لوگ نہیں اللہ ماشاء اللہ جلے اشر کٹ دے اگر زکاة کٹی جائے جنہوں نے زکاة دے نصاب نو پہنچ دے وہ زکاة غربہ دے اندر یتیمہ دے اندر غریب رشتہ دارہ دے اندر تقسیم کی دی جائے اشر کٹیا جائے میرے برادر او اشر نو غریبہ دے اندر تقسیم کی دا جائے مسکینہ دے اندر تقسیم کی دا جائے سب تو پہلے غریب رشتہ دارہ دے اندر تقسیم کی دا جائے اللہ اکبر کبیرہ اس معاشرے دے اندر کوئی غریب نہ رہے لوگ اشر نہیں کر دے اپنی افصلہ دے بچوں زکاة ادا نہیں کر دے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پہلی نشانی بیان فرمائی فرمایا مالِ غنیمت نو اپنا مال سمجھے آ جائے گا فرمایا دوسرے نمبر دے فرمایا امانت ضائع ہو جائے گی تیسرے نمبر دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا لوگ زکاة ادا نہیں کرنگے زکاة نتوان سمجھنگے چٹی اور ٹیکس سمجھنگے اللہ اکبر کبیرہ چوتھے نمبر دے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَعَطَا عَرَّ جُلُ سَوْجَوُ وَعَقْقَ اُمَّهُ فرمایا قیامت دے کریم فرمایا میری امت دے لوگ نے بیویاں دی تابعہ داری کرنگے بیویاں دی فرما برداری کرنگے بیوی دی نجائز گلوی مننگے فرمایا وَعَقْقَ اُمَّهُ تے اپنی ماں دی نافرمانی کرنگے ماں دی جائز گلوی نی مننگے تے بیوی دی نجائز گلوی مننگے اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ لعدہ قنون الرجال قوامون علم نسان اللہ تعالیٰ نے مردان و عورتہ دے حاکم و کرر کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر اللہ ماشاءاللہ ہر کر دے اندر اور سر برا جو مرسی کرے کسے نے بائی کارٹ کرے لیندین کرے نہ کرے کسے نے کار اندر داخل ہوں دے رشتے دار نہ ہوں دے سارے بندے بے بس نظر آو دے تے میرے پیارے پیغمبر صلات و السلام نے بعد چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال قبل اے بعد بیان فرمائی آقا علیہ السلام نے فرمایا وعطا اے ساڑہ و اتا اراجل سو جب بیوی دی اطاعت کیتی جائے گی بیوی دی فرما برداری کیتی جائے گی اندھی ہر گل نو تسلیم کیتا جائے گا جائز نو بھی منیا جائے گا نجائل نو بھی منیا جائے گا تے ماندھی نا فرمانی کیتی جائے گی ماندھی گل نو کوئی نہیں منیا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے براد جڑھیاں ماںوانے اس ساری زندگی اپنی اولاد آواز تے دعا کر دیا نے اگر اولاد اپنی مانو دکھ بھی دے وے پریشانیاں بھی دے وے اولاد نہ سامبے نہ پالے پوسے اللہ اکبر کبیرہ نہ بھی خیار رکھے تجڑھیاں ماںوانے اماموان دعا کر دیا نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام جا رہے نے تے ٹھیڑا لگیا تے اوپر اسمان دی طرف بیکھیا اللہ فرما دے نے موسیٰ فرمایا ہن تیان کریا کر فرمایا بیکھ کے چلیا کر کیونکہ تیرا دعاوہ والا دروازہ بند ہو گیا ہے تیری ماں تیرے واسطے دعاوہ کر دی سی تیری ماں دنیا تو چلی گئی ہے لہٰذا تیرا دعاوہ دروازہ بند ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہن بی بی دی جو دی گل نہ مسال دے تو اور دے بری بھی اچھی لگ دی دی ماں دی چنگی گل بھی بری لگ اولادہ اج کل ماں پہ آن دی کھنگ بھی نہیں جھر دیا اولادہ اج کل ماں پہ آن دی کھنگ بھی نہیں جھر دیا پیاؤں پڑھا ہو جائے تی اندھ نے ابا ساڑھی بھی نیندر خراب کرنا ہے میں کھنگی یا نہ ماں جڑی ہے ماں بے ماں رو ہے ماں نو کھان سی آئے تی پتر آن دا نہیں ماں ساڑھی نیند بھی تو حرام کرنی ایس طرح کر بھی تیری نہ چار پہ چوکے امہ اللہ علیہ وانے جی امہ اللہ علیہ جلی نے کوٹیج اوٹھے رکھ دے لیں تی تی اوٹھے رو حرام نہ یہ تی بالا نہیں نیند بھی خراب ہوں دی بالا نہیں صبح سکول جانا ہوں دا صبح ٹائم نہ لٹھنا ہوں دا میرے برادر اولادہ اج کل ماں پہ آن دی کھنگ بھی نہیں جھر دیا پتر با میں جان بھی منگے ماں آنہ نہیں کر دیا خون جگردہ دے کے ماں بچڑے آنوں پال دیا تپے سڑ کے پالے تھر کے اولادہ نو سنبھال دیا دکھ دیا پتر آن دے سینے دے وچ جھر دیا اولادہ اج کل ماں پہ آن دی کھنگ بھی نہیں جھر دیا پتر با میں جان بھی منگے ماں آنہ نہیں کر دیا اللہ حق پر کبیرہ ماں دے قدمہ تھل جنت وچ حدیث تھے آیا ہے باپ راضی تھے اللہ راضی سونے نبی نے فرمایا ہے اور جیڑیاں کھا مانو وے کل اور جیڑیاں کھا مانو وے کل اور حج مت قیدہ کر دیا اولادہ اج کل ماں پہ آن دی کھنگ بھی نہیں جھر دیا اللہ حق پر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ آمد قریب بیویاں دی تابعہ داری کی تھی جائے گی بیویاں دی فرما برداری کی تھی جائے گی اور مانو فرما نی کی تھی جائے گی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ دو گلہ تین چار تے پانچ یعنی بیوی دی تابعہ داری کی تھی جائے گی تے مانو فرما نی کی تھی پانچ چھیں بھی گر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَبَرَا صدیقہ وَجَفَا بَاہُ آقا علیہ السلام فرما دے نے کہ جڑا دنیا دا دوست ہوئے گا دنیا دا یار بیلی ان دی ہر گل نو منیا جائے گا ان دی ہر گل نو تسلیم کی دا جائے گا تے اپنے پیونل چفا کی تھی جائے گی باپ دی کوئی گل نہیں منی جائے گی اللہ خطبر کبیرہ میرے برادر تسی جان دے ہو کراں دے اندر لڑائیاں ہو من کراں دے اندر چگڑے ہو من تے پتو جڑنا پیو دی گل نہیں مندہ باروں کیا آکے فیصلہ کرے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے باپ ملک تے پیو دی گل نہیں مندی پیو آکھے نا میں پتر اے میرے بیٹے اے تیرا محول ٹھیک نہیں اے تیرے بندے نا دو تورنا ہے بندہ ٹھیک نہیں حالانکہ فائدہ بھی ساٹھ ہے تے باپ نہ لڑے گا باپ نہ نراز ہو جائے گا کہے گا اے اببا اے گل من ویندہ نہ کری نراز ہو جائے گا لیکن جڑا بار دا دو سیار بیلی ہوئے گا اور جڑا پنگی چرسی ہوئے گا انہ دی ہر گل نمن لیں گا اللہ خود پر کبیرہ میرے برادر چنگیان دی سعبت دیمدر بیٹھے آکارو علماء دی سعبت دیمدر بیٹھا کرو شیوخ دی سعبت دیمدر بیٹھا کرو اللہ دے بندے آندی سعبت دیمدر بیٹھے آکارو مر جاؤ گے تے قیامت والے دن اللہ دے بندیاں دے نالی ہوگے اگر مارے آنڈی محفل دے امدر بیٹھو گے مارے آنڈی صحبت دے امدر بیٹھو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چنگیتیں ماری محفل دی آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بیان فرمائیے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جناب بندہ فرمایا لوہار دی دکان تے جائے لیلی ماری محفل ہے فرمایا لوہار دی دکان تے جائے بندہ ہو تو کوئی چیز ناوی نہ خریدے تو پٹھی بار رہی ہوں دیئے اگ بار رہی ہوں دیئے فرمایا ممکن ہے اگ دا انگارہ بندے دے کپڑے آن دے ٹکے تو کپڑے سڑ جال کپڑے سڑ جال فرمایا یا فر اگر انگارہ نانا ٹکے تو فرمایا ممکن ہے فرمایا کہ انہوں سے اگدہ ضرور لکے گا اگدہ سے کا ضرور ملے گا اگدی تپش ضرور پہنچے گی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بری محفل دی بیان اے مثال بیان فرمائیے آقا علیہ السلام نے چنگی محفل دی اے مثال بیان فرمائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے بیچنگی محفل اس طرح ہیں بندہ خوشبو والی دھکانتے جائیں بندہ خوشبو نامی خریدیں جی تو خوشبو دی دھکانتے بندہ جائے گا وہ خوشبو دی ضرور آئے گی بندے خوشبو ضرور آئے گی خوشبو بندے نو جی تو آئے گی نا انہی مثال ہے بندہ چنگیاں دی سوبر جو بیٹھے نا چنگیاں دی سوبر خوشبو ضرور آئے گی بندہ محفل دی اندر بیٹھے اور چنگیاں دی سوبر دی اندر کتہ بیٹھا کتہ اللہ نے اندہ ذکر قرآن مجید دی اندر کر دیتا وہ صحابے کیا پندر ہوا پارا میرے برادر کتہ چنگیاں دی میں حفل دی اندر بیٹھا اللہ فرمان دینے وَقَلْبُهُمْ وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِید اللہ اکبر کبیرہ جڑا کتہ سی بیٹھا چنگیاں دی میں حفل دی اندر اللہ دے ولیاں دی میں حفل دی اندر اللہ نے اسے کتے نوی قرآن دی اندر تذکرہ کر دیتا پتر نبی دا سی پتر نبی دا اللہ دے پیغمبر دا پتر تے بیٹھا مانے آن دی میں حفل دی اندر اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا عزاب آ رہے اللہ دا عزاب آیا جناب نو علی صلی اللہ علیہ وسلم دی قوم دے باپ جا رہے باپ آن دا پتر اللہ دا عزاب آن لگے کشتی ری بیٹھ جا تے پتر آن دا ابھی نہیں نہیں پانی آیا رہے نا تے میں پہاہر تے چڑھ کر جان بچانا تیری کشتی رائے سان نہیں لینا اللہ اکبر کبیرہ پانی آیا اللہ دے عزاب آ تو پناہ منگنی چاہیے اللہ دے غزب تو غصر غیر المقذوبی علیہم والا دعا لینے سے نماز پڑھنے اللہ دے غزب تو پناہ منگنے میرے برادر عزاب آیا تے ہونے اجڑا بیٹا ہے باپ دے سامنے گوتے کھا رہے آئے تے پہو دے پہو ہی اندھے نے نا دل دے اندر رحم آیا اے اولاد ہی ایسی ہے کہ جنہوں ما پہ آن دے پار رحم نہیں آیا وہ کہاں دے نے پتو کا پتو ہو جان دے نے ما پہ ہو کہاں دے کا ما پہ نہیں ہو ہونے پہو سی تے اللہ گلد جا کی دی فرما دے نے اللہ اے میرا پتر ہے اللہ انہو بچالا اللہ انہو میرے اخل بچو تے اللہ فرما دے نے اللہ فرما دے نے اے میرے نبی نو ہونے پتر دی سفارش کی تی ہے اللہ کو لو ڈانٹ پہ جان دی ہے اللہ کو اللہ اسے دراجان دے نے اللہ فرما دے نے اے میرے نبی نو فرمایا اے تیری اہل بچو نہیں تیری اولاد بچو نہیں اگر تیری اولاد بچو گھندا تیری تابعہ داری کردہ تیری فرما برداری کردہ تیرے پچھے لگدہ فرمایا میرے نبی نو اگر آئندہ اپنے بیٹے وہاں سے سفارش کریں گا میں تیرا نا نبیان دی لسٹ جو کٹ دے آنگا اوہ تلہ تیرا نا ہی نہیں کٹ آنگا بلکہ تیرے نو فاسکان دے یم در لکھ دے آنگا باب لور کے پیار دلا سے لب دے نہیں ٹور جاون جد با تے مڑ کے لب دے نہیں باب جدو مرے حوصلے سارے پی جان دے تیرے پتر بچ مصیبت پی جان دے تیرے پتر بچ مصیبت پی جان دے لوگ پر آئے کدے بھی نیڑے لگ دے نہیں ٹور جاون جد با تے مڑ کے لب دے نہیں باب دے سر تے تیاں موجا مان دیاں باب جد مرے تے پابیاں بھی نہیں جان دیاں اپنے ویر بھی اونا دے آکے لگ دے نہیں ٹور جاون جد با تے مڑ کے لب دے نہیں میرے پیارے پیمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جڑا بار دا دوست یار بے لی تعلق دار ہوئے گا ان دی ہر گل نو تسلیم کیتا جائے گا باب دی ہر گل دا انکار کیتا جائے گا یعنی انہا مطلب ہے ان دی نجائز گل بھی منی جائیں گی جب پیو دی جائز گل دا بھی انکار کیتا جائے گا فرمایا جی دے اس طرح دے حالات ہو جانگے فرمایا پھر اللہ لوگانو زمین دے اندر دنسائے گا فرمایا سلزلے ہوں گے عزامہ ہوں گے فرمایا لوگ رات انو سونگے صبح اٹھنگے انہیں شکلہ تبدیل کر دیتیا جانگیا بندر خنزیر دیا شکلہ دے اندر انہیں شکلہ نو تبدیل کر دیتا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمدد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا ورطفات الاسوات فی المساجد آقا علیہ السلام فرما دے نے فرمایا قیامت دے قریب مسجدہ دے اندر شور و گل ہو جائے گا شور شرابہ ہوئے گا مسجدہ دے اندر لوگ اپنے قراندیاں گل نہ کرنگے مسجدہ دے اندر لوگ اپنے معاملات دے متعلق افتگو کرنگے مسجدہ دے اندر دیلہ بنا لیا جائے گا اللہ خود پر کبیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جدو مسجدہ دے اندر فرمایا شور و گل ہو جائے گا جدو مسجدہ دے اندر شور ہو جائے گا اللہ خود پر کبیرہ اے جنیا مساجد نے اللہ دے ذکر واسطے نے اللہ دے ذکر واسطے نے مسجدہ اس واسطے نے اے نا دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جائے اے نا دے اندر نماز پڑھی جائے اے نا دے اندر نفل پڑے جان سنتا پڑیاں جان بیٹھ کے اللہ دا ذکر کیتا جائے اللہ خود پر کبیرہ جڑا بندہ مسجد دے وچوں ایک تین کا اٹھا کے باہر سوٹ دیندہ ہے اللہ اندے بدلے اندے دلنوں صاف کر دیندہ ہے جڑا بندہ مسجد بناندہ ہے من بنا للہی مسجدن بناللہ لہو بیتن فل جلنا جڑا بندہ اللہ دا گھر بناندہ ہے اللہ دے گردہ خیار رکھدہ ہے اللہ دے گرنل پیار کردہ مخبت کردہ ہے اللہ دے گردی تعمیر و ترقی دے اندر حصہ پاندہ ہے اللہ خود پر کبیرہ اللہ جلنا دے اندر اندہ کار بنا دے اندہ اللہ جلنا دے اندر اندہ کار بنا دے دے ہونتو جیسے کوئی مان دا لینا جواب دیا یہ میں حالات نہیں اجرم امام صاحب سلام پھیر دے لے تے پچھے اپنی انگلنا شروع ہو جاندی ہیں حالی وہ کہنے نہیں وہ فلان نے بندے دیا گلے مساجد دے اندر بے کے لوگاں دا گلہ چگلی خیبت اور اپنی اپنی انگلنا سارے کار دے رہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمایا وَرْتَفَاتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ فرمایا جیسے مساجد دے اندر لوگ اپنی انگلنا کرنگے آوازہ بھلان دو جاری گیا فرمایا لوگ اپنی انگلنا لے کے بیٹھنگے شور غل کرنگے فرمایا فرمایا اللہ لوگاں نو زمین دی اندر دنسانگے فرمایا فرزلزلے ہونگے فرمایا فر لوگاں دیا شکلہ نو تبدیل کر دیتا جائے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ عَرْزَا لَهُمْ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ کہ امدے قریب رزیل قسم دے حکمرانہ جانگے نکمے قسم دے حکمرانہ جانگے اللہ اکبر قبیرہ اور عجرِ حکمرانہ ہونگے وہ لوگاں نو پریشان کرنگے لوگاں نو تنگ کرنگے اور عجرِ حکمرانے وہ بالکل دین تو کورے ہونگے اسلام تو کورے ہونگے انہوں دین اسلام دا کوئی پتا نہیں ہوئے گا اللہ اکبر قبیرہ میرے براد عجرے جیسے حالات چر رہنے اسی اپنے ملک دے اندری نظر ماریے ایسے حکمرانے جنہ نو نماز بھی نہیں ہوندی جنہ نو قرآن پڑھنا بھی نہیں ہوندی جنہ نو صورت اخلاص بھی نہیں ہوندی اللہ اکبر قبیرہ عجرِ حکمرانے انہ دیا نہ اہلیاں دی وجہ تو انہ دیا نہ کمیاں دی وجہ تو اور عجرِ حکمرانے ساری عوام انہ دی وجہ تو پریشان عزیر استی اندر آئے لہ تی حضرت صاحب میرے ناس زندے میں انہوں کہہ رہا سن بھی اب اکھو نا لائن لگی محقا دی لائن لگی انہوں نے کہا بھی اگر ٹرک کھڑا دی آٹا واسطے نا لوگ لائن دے بچ کھڑے ہوئے اے دیا حالات بھی ساڑھیں ملک وچہ ہونے سے دو جمعہ دیسی ایسا منظر بکھے ہیں اور فرمایا نہ اہل حکمران آنگے قیامت دے قریب فرمایا رزیل قسم دے حکمران آنگے اور لوگاں نو زلیل کرنگے پریشان کرنگے اور اپنی رہایاں دا بلکل خیال نہیں رکھن گئے میرے برادر جلا غریب بندہ ہیں انہی زندگی جیڑی ہے بڑی عجیر الہندی جا رہی ہے غریب بندہ بڑا پریشان ہے وہ غریب بند ہے بھی روٹی پوری کریں یا اپنی اولادوں نے اچھی تعلیم دلواما اللہ اکبر کبیرہ بیک ہو نا بچے سارے ہیں دی سانڈیوں دے نے ایک بچے ایسے نیک باپ دے جنہوں اللہ نے دیتا ہے وہ صبح صویرے اٹھ کے مسجد اندر آئے مسجد دوامان اچھیاں یونی فارم پہنی ہیں اچھے جوتے پہنے ہیں جی تو جناب سکول جا رہے ہیں تو وہ بھی جڑا غریب دا بچہ ہے تو وہ بھی بچہ ہے وہ مزدوری کرن جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ پاتے برانے کپڑے مزدوری کرن جا رہے ہیں اندہ ذمہ دار کونے اندہ ذمہ دار حکمران لوگ اور یہ کون بھی بیلا سی جی تو حضرت عمر فاروق حضرت عمر بن عبدالعزیر رحمت اللہ لے جیسے حکمران موجوزن حضرت عمر بن عبدالعزیر رحمت اللہ لے عیدہ موقع ہے انہیں بچیاں نے آکے اببا جی کپڑے لینے نے فرمایا ٹھیک ہے وہ نا اپنے غلام نے پیجیا بھی جا بیت المال دے بھی چھو نا میرے ایک مہینے دی ایڈوانس ترخواہ لے گیا وہ گیا تو جو دا وزیر خزانے جو حکمران اس طرح دی ہونے تھے وزیر خزانہ بھی اللہ دے نیک بندیوں دے انہیں کہا لی امیر المومنین نے کیا ہے ایک مہینے دی ترخواہ ایڈوانس دے دی ہو انہیں کہا بھی جا کے نا امیر المومنین تو پچھ کے آ بھی ایک مہینہ ہی زندہ رہنگے گرنٹی دین دیں نہیں اس گانت دیں بھی ایک مہینہ ہی زندہ رہنگے او آیا نا تو ناکہ جو گرنٹی مانگ دیں نہیں بھی ایک مہینہ چھٹکے میرے کوئی ایک منٹ دی کرنٹی کوئی نہیں ایک ساں آیا پتہ نہیں دوسرے نے ہونا یا نہیں ہونا اللہ اکبر کبیرہ وہ کہندہ بھی چلو ٹھیک ہے اپنی بیٹھیں انہوں کہندہ نے بھی پتر توسی نہ پرانے کپڑی توکے عید کر لو انہوں توکے پا لے آجے کوئی نہیں انشاءاللہ اگلی عید جدو آئے گی تھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی انشاءاللہ اگلی عید ابن ہمیں کپڑے لے اللہ ہونجلہ میں اگر بعد بیان کی دی یہ بھی جلوہ امیروں اپنا اشری نکال زکاہت ہی نہیں دیندہ جنہوں اللہ نے دیتا ہے او اشر دے یعنی جنہیں فصل ہے فصل چکے او اشر کرنے خور آبادی اندر مساکین دی اندر کسے دے یتیم بچے نو اچھی تعلیم دلوائے کسے دے یتیم بچے نو وردی لے کے دے ان جتا لے کے دے وے ان تعلیم دلوائے میرے برادر بہت بڑی لے کی جنہوں اللہ نے دیتا ہوں سب بنے بیٹھے نہیں بھی ہوتے پتہ نہیں بھی کھانی کی نہیں چہتے چار جانی ہے تو جنہوں نے ہے ہی کوئی نہیں ہوتے ویسے ہی اللہ تعالی دعائے کرو اللہ تعالی سانو غربت تو محفوظ فرمائے تو جنہیں لوگ رزق دی ہوئے ہیں تو پریشان نہیں اللہ انہوں نے رزق دی اندر فراوانی عطا فرمائے تو میرے برادر سب کو چیتے رہ جانا ہے اور غریبہ دے ظلم نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنی غریبہ دہ خیار رکھنا ہے خوشکار بندے چھڑ دے ندانی تیریاں اکیتیاں تیرے اگے اونیاں خوشکار بندے چھڑ دے ندانیاں تیریاں اکیتیاں تیرے اگے اونیاں اللہ اکبر قبیرہ ساتھیت تیرے آن ساتھ نہیں نباونا کل آئے تھے آیا اے تے کل آئے تو جاونا کل آئے تھے آیا اے تے کل آئے تو جاونا رات بھی نہیں رکھنا رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں تیریاں اکیتیاں تیرے اگے اونیاں خوشکار بندے اللہ اکبر قبیرہ اے جڑی غلال جنواز جیسی غریبہ دہ حق کھرنے ظلم کرنے پینا دہ حق کھولنے تے رات انہیں ایک رات بھی نہیں رکھنا ہے جدہ روح نکل گئی ایک رات بھی نہیں رکھنا ہے اور تمہیں وچ بے کے توں ظلم کمانا آئے لالج وچ بے کے توں ظلم کمانا آئے کھو کھو کے مال غریبہ دہ توں کھانا آئے کھو کھو کے مال غریبہ دہ توں کھانا آئے سبے تے رہ جانیاں راج سلطانیاں تیریاں اکیتیاں تیرے اگے اونیاں خوشکار بندے چھڑ دے نہ دانیاں تیریاں اکیتیاں تیرے اگے اونیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نشانی بیان فرمائی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے وَأُقْرِمَ الرَّجُلُو مَخَافَةَ شَرْنِیِ فرمایا قیامت دے قریب لوگ عزت کرنگے کیوں عزت کرنگے شرط و بچنواستے یہ بندہ بڑا ظالم ہے یہ بڑا ظلم کردہ ہے بڑا بدزبان ہے بڑا بدتمیز ہے قیامت دے قریب لوگ ایک دوسرے دی عزت کرنگے نا کسے دی عزت اندھے شرط و بچنواستے کرنگے بچولو اندھے عزت کرا اندھے احترام کرا اے نہ ہوئے کہ میں نے ان اقصان پہنچا دے اللہ خود پر کبیرہ اگر کوئی سمیدار وہ کوئی ہوئے نا کیوں اندھی دیاری دے کوئی غریب بندہ نہ جائے تو اندھے بننے تو لنگی دے پھر تنہوں پوچھا گا اے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بننے تو گزرن نہیں دے نا کسے دا کوئی کم نہ کرے بننے تو قاوی نہیں بڑن دے اللہ خود پر کبیرہ میرے برادر اے ظلم ہے اے سیاتی ہے لوگ جڑے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جڑے نے فرمایا شرط و بچن واسطے کہ احمد قریب ایک دوسرے دی عزت کرنگے اور کہ اندھے شرط و اسی بچ جائیے عزت کیوں کرنگے دل و عزت نہیں کرنگے دل و احترام نہیں کرنگے عزت سواستے کرنگے اسی اندھے شرط و بچ جائیے اسی اندھے ظلم تو بچ جائیے اسی اندھے زیادتیاں تو بچ جائیے اللہ خود پر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جی دو لوگ لوگ اندھے شرطی فجاں تو عزت کرنگے فرمایا پھر زلزلے آنگے اللہ اکبر کبیرہ زلزلے آنگے اللہ پھر لوگ انہوں زمین دیم دردن سا دینگے فرمایا پھر لوگ اندھے شکلہ انہوں تبدیل کر دیم عزی آیتہ کہی سندے آیا کہ ان اللہ غفور رحیم واللہ غفور رحیم اللہ بڑا غفور رحیم ہے اے اللہ واقعتن غفور رحیم ہے میرا مالک بڑا غفور رحیم ہے تجڑہ بندہ ہیں انہوں دی مخلوق تھی ظلم کردہ نا زیادتی کردہ اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِير تے پھر میرے رب دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ٹائم بڑا تھوڑا ہے تاکہ دل مکمل ہو جائے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مدھے قریب اے ہن میں جرنہ گیار بھی نشانی بیان کر رہا تجڑہ اگر تو پہلے نمبر دے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا امانت فرمایا مالک غنیمت نے اپنا مال سمجھا جائے گا امانت ضائع ہو جائے گی نمبر تین آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا زکاة نتوان چٹی ٹیک سمجھا جائے گا چوتھے نمبر دے لوگ بیمیاں دی تابعہ داری کرنگے پہلوے نمبر دے ماں واندینہ فرما نہیں کرنگے چھوے نمبر دے جلہ دنیا دا یار دوست بیلی تعلنک دار ہوئے گا ہون دی ہر جائے نہ جائے گا نمبر دے واجفا باو ستوے نمبر دے اپنے باب نہ جفا کی دی جائے گی باب دی گلدہ احترام نہیں ہوئے گا اچھوے نمبر دے مساجد دیم در شور ہو جائے گا نوے نک نمبر دے نہ کم میں نہ اہل حکمران خونگے دسوے نمبر دے اللہ اکبر کبیرہ لوگ ایک دوسرے دے شرط و بچنواز تھے لوگ عصد کرنگے ظلم دی وجہ تو لوگ عصد کرنگے دے میرے برادر ہون گی آلوے نمبر دے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا واشوری باتیل خمور شرابہ آمخو جان گیا شرابہ پیتیاں جان گیا اے تیرے ملک پاکستان دے اندر شراب دے اڈے نے اے جلی گورمنٹو پاکستان ہے شراب دے لے سنسجری یہ جاری کر دیے لوگ شرابہ بیٹ رہنے شرابہ پی رہنے آم پی رہنے اللہ اکبر کبیرہ گلیاں مخلیاں دے اندر شراب پی کے گالاں کر دینے بکواس کر دینے لوگ اندیاں ہستان دے نال کھیل دینے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آمد قریب شراب آمخو جائے گی لیکن اسی کے لیے شراب پی نہیں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَغُورًا اسی اللہ کو لوں جنت دے اندر شراب پی نہیں ہے وہ شراب پاکیزہ ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَالُو بِسَلْحَرِیرَ بھاروے نمبر دے فرمایا ریشم پینے آ جائے گا ریشم پینے آ جائے گا اللہ نے ریشم نوہ حرام کر دیتا ہے نا دنیا تے ریشم انشاءاللہ سی جنت دے اندر پینے لے انشاءاللہ اللہ نے مردان تے سونا حرام کر دیتا ہے بعض اوقات نا بندے ہیں اپنی چوٹھی شورت واسطے سونے دے انگوٹھی پا لی جین پا لی لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی فرمایا کہ نا بندہ سونا پینے دا نا اپنے پیٹ اندر دیوں جو خنم دی آگا پر رہے ہیں اپنے پیٹ دے اندر اور میرے برادر ریشمی لباس نہیں پیاننا ریشمی لباس جنہ مومنانو جنت دے اندر ملے گا اور تیرے نمبر تھے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَتُخِضَتِ الْقَيَانُو اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چونوے نمبر تھے فرمایا وَالْمَعَذِو فرمایا قیامت دے قریب کنجریاں آمخو جانگیاں بے خیائی آمخو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ ہر گرد دے اندر بے خیائی آئیے حضرت وزر ٹچ موبائل آیا اللہ اکبر کبیرہ نہ کوئی بڑا محفوظ ہے نہ کوئی چھوڑا محفوظ ہے لوگ جرے نے اپنے کران دے اندر بیٹھ کے ڈانس ویندے نے گانے سن دے نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ قیامت دے قریب ہر گرد دے اندر کنجری ڈانس کرے گی اے جڑا تیرا موبائل ہے اندرہ موبائل ہے اندرہ سریعے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سچ ہو گیا ہے ہر بندہ فیلم ویندہ کار اندر بے کے گانا سن دے اندر مطلبے بھی کارک کار دے اندر کنجری ڈانس کر رہی اور سیئل بخاری دی روایت میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فسنا ما شیطان آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دے حیائی ختم ہو جائے نا تو فرمایا ہوں دے دل جو جو آئے کرے ساڑھے نہ لوں دا کوئی تعلق اور مومن تو خجور ہوں دے مومن غیرت مند ہوں دے مومن تو جو رستے اندر چل دے نا اندرہ نیمیہ ہوں دی جو مومن مرد چل دا ہے مومن عورتہ چل دی انہیں دیا نگاہہ جا دی انہیں دیا نیمیہ ہوں دی اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آمد قریب بے حیائی عام ہو جائے گی فرمایا جو بے حیائی عام ہو جائے گی پھر اللہ عذاب بے جنگے اللہ سرخ آندی بے جنگے اللہ پھر لوگانو زمین دے اندردن سانگے پھر اللہ سبحانہ ہوتا فرمایا لوگاندیاں شکلانو تبدیل فرما دیں گے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیکھو نو صحابہ اکرام پوئی دینے سونے یا محبوبہ فرمایا تسیہ بیان فرمایا کہ لوگ رات نو سونگے صبح اٹھنگے اندیاں شکلان تبدیل کر دیتیاں جانگیاں اے اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ دی وحدہ نیتنو نیمان دے ہونگے تو عدی رسالت یقینی رکھ دے ہونگے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ فرمایا وہ نمازہ بھی پڑھ دے ہونگے روزے بھی رکھ دے ہونگے صدقات و خیرات بھی دیں دے ہونگے فرمایا لیکن انہوں پیار انہوں نماز نل ہی ہوئے گا جنہوں جانہوں گانے نل پیار ہوئے گا انہوں پیار انہوں مثال دے طور دے نماز نل ہی ہوئے گا جنہوں پیار انہوں موسیقی دنال ہوئے گا فیلم دنال ہوئے گا اب آقاال بندے کرنا مباہر رکھ کے بریک لا کے آنے جو نماز پڑھ کے آنے تو پھر اگلائے کلپوینی ابھی کی اندے اندر اور میرے برادر میری آئی دی داو دے فگر چھڑو موسیقی سنو قرآن بن جاؤں سچے مسلمان چھڑو موسیقی سنو قرآن بن جاؤں سچے مسلمان گانے سنے تے فلم آوے کے مومن دیئے نہیں جے شار چھڑو موسیقی سنو قرآن بن جاؤں سچے مسلمان سنے قرآن جو مومن بندہ عصدہ سینہ ہو جائے تھنڈا سنے قرآن جو مومن بندہ عصدہ سینہ ہو جائے تھنڈا قرآن دل آن دے زنگو اتارے مردہ دل ہو جائے زندہ قرآن دل آن دے زنگو اتارے مردہ دل ہو جائے زندہ نال قرآن دے جو پیار کردہ ان پیار کرے رب رحمان چھڑو موسیقی سنو قرآن بن جاؤں سچے مسلمان اللہ اکبر کبیرہ پڑھو سب بھائیوں کلامِ الٰہی اس تو دور بڑی گمراہی قرآن پڑھاں گے نا تو گمراہی انہیں تو بڑی دور اے در باقی کسی عورتی طرف آمانگے نا تو گمراہی گمراہی ہے میرے برادر ٹی وی ویخ ٹی وی ویخ دل ہو جان کالے اور ٹی وی ویخ دل ہو جان کالے ایک اوہی ٹائم سی کہ طلاقہ نہیں شرح بڑی کٹ سی اور جنہوں نے ساڑے کرے ہیں ٹی وی رکھے اے ڈرامے چل دیں جناب پاکستانی ہے ہر ڈرامے دے اندر طلاقہ اندھا ہے جنہیں نا یہ طریقہ سکھایا جاندھا ہے کہ کنی ان طلاق دی شرح بڑھ گئی اپنے ملک دی ہم اے سارا ٹی وی اندھا کمالے اے سارا ڈرامے اندھا کمالے میرے برادر ٹی وی ویخ دل ہو جان کالے قرآن دلان دی کرے صفائی قرآن دلان دی کرے صفائی اس جئی ہو رہے کتاب نہ کوئی ہے اس دا سب تو اچھا شا چھڑو موسیقی سنو قرآن بن جاؤ سچے مسلمان موسیقی دلانو مردہ کر دی زین ویچ سوچ شیطانی بھر دی موسیقی دلانو مردہ کر دی قرآن دلانو زندہ کر دی موسیقی دلانو مردہ کر دی زین ویچ سوچ شیطانی بھر دی غیرت مند انسان نہ تائیں موسیقی بے غیرت کر دی ٹبران دے ٹبر نیکانو موسیقی بنا دے وے شیطان چھڑو موسیقی سنو قرآن بن جاؤ سچے مسلمان اللہ اکبر قبیرہ میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والماظیو کہ احمد دے قریب اٹھول آم ہو جانگے تپلے واجے آم ہو جانگے اللہ اکبر قبیرہ اے جنین شادیاں نے اندھی اندر رسمیں مہندی ہے اندھی اندر بے خیائی ہائی اندھی اندر بے خیائی ہائی نہیں ہے بھی نوجوان لڑکیاں اندھی بغیر مہرم کھولے کھڑے نے جناب ڈانس ہو رہے ہیں ایک بندہ صدی ہے وہ مووی بار رہی ہے وہ سارا کچھ ہو رہے ہیں اے بے خیائی وی ہے دوسرے نمبر دے یعنی دو فرمان ہیں اے دو منہ یہ گلہ ٹیچ ہوندی بے خیائی وی ہو رہی ہے تو پھر ٹول جناب واج رہے ہیں اور ٹول دی تاپ دے جانگے نا لوگ ڈانس کر رہے ہیں نبی پاہلم نے فرمایا پھر وہ دو سلسلی ہی ہوں اور لوگاں دی نید حرام نہیں ہوں دی جس محلے دے اندر شادی ہوئے میں غریب بندہ نہیں میں شادی کرنی غریبہ نہیں دی ہرکالاللہ معاف کرے بھی غریب ہے لیاک کر رہے تھے تو شادی کر رہے ہیں بندہ اس طرح بھی میں پتہ نہیں آپ کیوں نے لکھانا مالک حالانکہ نکاح جنہیں میرے پیارے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے لڑکی ہوئے اسیہ نے پانچ چھے لکھ دا جہیز ہوئے لڑکا ہوئے اسیہ نے اندر دو مکان بنائے جان تاکہ انہ دی اندر جہیز رکھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر علی صلی اللہ وسلم نے فرمایا ٹول عام ہو جانگے تپلے واجے عام ہو جانگے مسیقی عام ہو جائے گی بعض کاجر نوجوان نے کرنا دی اندر ٹوٹیاں لائیں ہینڈ فری لائیں تے گانے سن دے سن دے سونگا تے میں نبی ایمی موت آگی صبح اٹھنا ہی نصیب نہ ہویا تے اللہ دی عدالت دے اندر کی جواب دیں گا ہے نا رنالے سے جو پڑھ دے سا مدر سے اندر تے ایک بچہ باستے جڑا چڑھ لگیا جگ پہا انہوں نے کنہ دے اندر ہینڈ فری لگی سی وہ دماغ چوڑ لگی اور بھی انہوں کافی چوٹا آئییا بس بیٹ دے اندر سی دیکھیا تے جو بندہ جا کر چکے آنا تے مر گیا سان دے پورے ہو چکے سن انہوں نے جو ہینڈ فری ہو لائی نا وہ کانتے لائی تو گانے چار رہا سا تے اللہ نے کیوں جواب دے گا تے اگر سانو موت آگی قرآن سن دے سن دے سون جایا کرو قرآن پڑھ دے پڑھ دے سون جایا کرو میرے پیارے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شانٹ کٹ کر رہے ہیں لیکن ہن دے تے میرے کل مواد بڑھا ہے ٹائم ہو گیا آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے پندر بھی نشانی بیان فرمائی وَلَا آنَا آخِرُ حَذِهِ الْأُمَّتِ اَوْلَا میرے پیارے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جڑی میری امت لوگ قیامت دے قریب ہونگے اور پہلے ہاتھ لانتان کرنگے یعنی حضرت عبو بکر صدی رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان نو برا بلا کہنگے حضرت عثمان نو برا بلا کہنگے میرے برادر اے پورا سا جڑے شیعہ دا جڑا سا کریں حضرت عبو بکر صدیق تے تبرہ کردیں حضرت عمر فاروق تے تبرہ کردیں میری عورتوارڈی اممہ جان ہے شاہ صدیقہ تے تبرہ کردیں میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا جلے قیامت دے قریب لوگ ہونگے اوہ اپنے آنوں آپنوں بڑا چنگا کھنگے تے پیشنے آنوں بڑا برا اور مڑا کھنگے میرے برادر اوہ دو زخ دے وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نل پیار نے عبو بکر عمر عثمان علی اے چارے نبی دے یار نے عبو بکر میرے پیغمبر دا جس بار نبوت چاہیا جی ہندیاں نیکی ہیں سب تو زیادہ نے سونے آقا نے فرمایا جی اللہ اکبر کبیرہ جلے شاک انہیں چکر دے سو رب دی او غدار نے اللہ اکبر کبیرہ اے صحابہ دے فرمایا تبرہ کرنگے انہ دے فرمایا سبو شتم کرنگے میرے پیارے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمد دے قریب امانتر ضائع ہو جانگیاں صحابہ دے نے سونے امانت کی میں ضائع ہوئے گی فرمایا اہل قسم دے خکمران آ جانگے فرمایا اہل آپ بھی گمراہ ہونگے وہ لوگان بھی گمراہ کرنگے انہ دے ایک اور بھی انہ دے مینہ ایسے حدیث ہیں کہ عمد دے قریب جنہ کم پڑے لکھے عالم ہونگے اور تُس ہی کر دے نا مثال دے طور دے کسے کا رشتہ کر رہا ہوئے تے بڑی تحقیق کر دے جئے بے اے کون نے انہ دے کریکٹر کی یہ زمین کی نہیں یہ بندے کس طرح نے تے بندہ کدھے ڈرائیور رکھ رہے ہو نا کسے نے کوئی اناری ڈرائیور کدھے رکھیا کسے نے کی مطلب کیوں نہیں رہا ہے اناری آ بھی مرے گا تے منوں بھی نال مارے گا تجید و مسجد دیواری آئے میرے برادر جاہل آنا دور دور آ اسی آنے آجی آواز چنگی ہونی چاہیے دیئے شیر چنگے سنائے تے لیکن پوینو خدیث دا پتہ نہ ہوئے قرآن دا ترجمہ تفسیر دا پتہ نہ ہوئے قرآن اتوئے کے پڑھنا نہ ہوئے کوئی گل نہیں فرمایا قیامت دے قریب فرمایا اللہ علم نو اٹھا لیں گے صحابہ اکرام دیں ہیں چیخہ نکل گئی ہیں فرمایا سونیا محبوبہ اللہ کیونے علم نو اٹھا لیں گے اسی تو آڈے کو لے علم پڑھے ہیں ساڈے بچے ساڈے کو لے پڑھ رہنے انہ دے بچے انہ کو لے پڑھن گے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علم کی میں اٹھا لیں گا فرمایا قیامت دے قریب قرآن و خدیث دا علم رکھنے والے عالم فوت ہو جانگے اللہ علمہ دے ذریعے زمین تو علم اٹھا لیں گا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمایا قیامت دے قریب زلزل عام ہو جانگے ہر روز زلزل عام ہوں گے لوگاں دیں ہم موتا ود جانگیاں اموادی شرح زیادہ ہو جائے گی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَيَتَقَارَبُ الزَّمَان زمانہ قریب ہو جائے گا ایک کینٹہ ایک منٹ دی طرح ایک دن ایک کینٹے دی طرح ایک مہینہ جڑے ایک ہفتے دی طرح اور ایک سال ایک مہینے دی طرح ہو جائے وَن زمانہ اِنہ قریب ہے اِنہ تیزی نال گزر رہے ابھی سال دا بھی پتا کوئی نہیں لگ گا اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ فرمایا جی تو یہ ساری آداد فرمایا میری امت دی امدر آجان گیا فرمایا فر اللہ انہوں دو عذابہ دی امدر مسلط کرے گا فرمایا زلزلے آنگے اللہ سمین نو ہلا دے گا فرمایا اللہ انہوں زمین دے وچ دنسا دیں گے اور فرمایا دوسرے نمبر دے فرمایا صبح رات انہوں سون گے فرمایا صبح اٹھن گے انہوں یہ شکنہ جریاں نے تبدیل کر دی تیا جان گیا اوہ اللہ کو انہوں نہیں ڈر دے انہوں گے مون انہوں نے بڑا ڈرنگے بھی بڑا متقی پر ایزگارا ترہای دی امدر اللہ دی امدر حد انہوں توڑنگے ترہای دی امدر اللہ دی امدر حد انہوں فرمایا توڑنگے ترہای دی امدر گناہ کرنگے گناہ کر دے کر دے رات انہوں سو جانگے فرمایا صبح اٹھنگے انہوں نے شکلہ بندرتے خنزیر دیا شکلہ بنیاں ہونگیاں اللہ تبدیل کر دیں گے میرے برادر ایک پندرہ اور تین اٹھارہ میں علامات بیان کی دیا نے اگر ساڑھیں اندرینہ میں جو کوئی ہے تو یہاں جیسے اللہ کو المعافی مگئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں قیامت بالکل قریب ہے اور میرے بھائیوں کوئی پتہ نہیں بھی رات میں سو جائیے صبح اٹھنا ہے کی نہیں اٹھنا توبہ کریے اور اسی جنہیں علامات نے کم از کم ساڑھیں ویچ نہیں ہونیاں چاہیے دیا ورنہ سی اللہ دے عذاب دا شکار ہو جائیں گے اے دعا قصرتنا کریا کرو اللہم لا تطلنا بغذبك ولا تخلقنا بی عذابك وعافینا قبل ذالك میں جو سنیا سنایا ہے مولا کریم سانو عمل پہ راغون دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ وآخردان الحمدللہ رب